اسلام علیکم رحمت اللہ ورکاتہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ لیشام امید کرتا ہوں آپ سب کھرے سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے اس چینل میں آپ کو اس ملک پاکستان کے بارے میں انفرمیشن ملتی ہے اور میں روزانہ کوئی نئی ویڈیو لاتا ہوں وہ بھی اس ملک پاکستان کے بارے میں ہوتی ہے جو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے وہ ہے مچھلی منڈی دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ کو کیا معلومات دیتا ہوں مچھلی منڈی میں اور یہ پاکستان کی مشہور مچھلی منڈی ہے مچھلی دنیا بھر میں مرگوب گزہ سمجھی جاتی ہے اور اس کی کئی اقسام ہے پاکستان کی زمین بھی مادنیات سے مالا مال ہے اور سمندر بھی نادر نایاب آبے حیات سے بھرا پڑا ہے پاکستانی سمندر سے اٹھانسو اقسام کی مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں جن میں سے تین سو پچاس اقسام کی مچھلیوں کی انتہائی زیادہ کمرشل ویلیو ہے مسمیاتی تبدیلی کی اثرات کی وجہ سے پاکستان میں مارچ سے بھی کام تبدیلی ہونے شروع ہو جاتی ہے جبکہ گزشتہ سال مارچ میں پاکستان میں شدید سردی تھی سردی کو الویدہ کہنے کے لئے رات گئے راولپنڈی میں مچھلی فروک کرنے والوں کی دکانوں میں رش ہوتا تھا جبکہ راجعبزار کے نزدیک منڈی میں بھی مچھلی کے پسندیدہ افراد کا رش دیکھنے میں آتا ہے جو گزشتہ سال کی نزبت بہت کام ہوتا جا رہا ہے سردپنڈی میں مچھلی منڈی میں آپ کو تقریبا ہر قسم کی مچھلی مل جاتی ہے یہاں پر روزانہ کئی ہزاروں کلو مچھلی افغانستان بھیجی جاتی ہے مچھلی کو سیلوفین کے تھیلے زپ والے بیگ ہوا بان ڈبوں میں پیک کیا جاتا ہے جبکہ مچھلی پیک کی جاتی ہے تو اس میں کئی برف کلو ڈالی جاتی ہے تاکہ اس کو خراب ہونے جائے جا سکیں مچھلی منڈی میں ایک دکاندار اسلم نے بتایا کہ تادا مچھلی کی آنکھیں شفاف چمکدار اور پوری ہوتی ہیں جبکہ ان میں دھندلاپن اس چیز کی علامت ہے کہ اسے وہاں رکھا رکھے بہت دیر ہو چکی ہے مچھلی کو چھو کر دیکھیں گوشت اچھا اور سخت ہوگا اگر وہ نرم یا پھلپلا ہو تو مچھلی تادا نہیں ہوگی موسم سرما میں مچھلیوں کی مانگ بھاڑ جاتی ہے لوگ دور دور سے مدیدار مچھلیاں کھانے آتے ہیں راولپنڈی میں مچھلیوں کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے روح ماشیر سلور سرمئی کے اقسام کی مچھلیاں دستیاب ہیں خریدار کہتے ہیں کہ مچھلی منڈی میں آنے سے بڑی سہولت ہو جاتی ہے مچھلیاں قدرت کی حسین مخلوق ہیں جو دنیا میں ہر جگہ پائی جاتی ہیں سمندروں دریاؤں جھیلوں طلابوں اور چشموں میں لا تعداد مچھلیاں پائی جاتی ہیں سائنزان مچھلیوں کی اب تک اکیس ہزار سے زائد اقسام دریاؤں کر چکے ہیں اس میں سنما شروع ہوتا ہے ہی پنڈی میں مانگ بھڑ جاتی ہے مچھلیوں کی قیمت میں من مانا اضافہ کر دیا جاتا ہے سرکاری قیمت مقرار نہ ہونے کی وجہ سے مچھلی فروش ہوں کو کھلی چھٹی مل جاتی ہے سمندری مچھلی کی قیمت فی کلو دو سو روپے تک اضافہ کر دیا گیا ہے جبکہ دریائی مچھلی ڈیڑھ سو روپے اور فی مچھلی سو روپے تک مہنگی فروش کی جا رہی ہے میں اب آپ لوگ کو مچھلیوں کے نام داتا ہوں جو کہ مچھلی منی میں ہیں تھیلا مچھلی کوچ مچھلی مل مچھلی مارکی مچھلی گلفام مچھلی کھاکا مچھلی اور باقی دوسری بھی مچھلیاں یہاں پائی جاتی ہیں سنگارہ مچھلی اور شکا مچھلی اور بغیر جو کنڈے والی مچھلی وہ بھی اور باقی ساری مچھلیاں بھی یہاں پائی جاتی ہیں تازہ مچھلی کی کاروبار سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ آج کل مچھلی کی ڈیمانڈ 85 فیصد جنگے کی 10 پرسن کےکڑا اور دیگر سی فوڈ کی ڈیمانڈ 5 پرسن اضافہ ہو گیا امید کرتا ہوں آپ نے میرے ویڈی کو انجوائے کیا ہوگا سر جو دن قریب آ رہے ہیں خوب مدہ مدہ کی ڈیشز بنائیں اور انجوائے کریں اور اپنے پیارے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں گا اور جی لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کی نوٹفکیشیں ملتی رہیں اب تک کے لئے اپنے پیارے ہو سلی شام کو اجازہ دیں اپنا اور پیپر کو کیا رکھیں اللہ حافظ